اسلام علیکم دوستو آج بانڈی پورا میں ایک ایسا دردنا واقع پیش ہے دوستو ایک ہی گھر کے دو دو جنازے نکل گئے وہ دو جنازے بائی تھے بتا ہے جب وہ ایک دار علوم میں حبز قرآن کر رہے تھے وہاں پہ سپوکیشن کی وجہ سے ان کی آنسپار دونکھی موت ہوئی ویڈیو کو ذات سے زیادہ شیئر کرنا بتا ہے جب وہ مائنار لڑکے تھے ان کا جو باپ ہے بیچارہ صدمے میں پڑا ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ویڈیو کو ذات سے زیادہ شیئر کرنا ان کم سے نمار بچوں کے لیے دوائی مغفر ہے ضرور کرنا اللہ ان بچوں کو جنازے بھردستہ کرے ان کی گھر والوں کو سبر الجمیل اعطا کرے بتا ہے چرا ہے ایک کا نام منیر احمد اور دوسرے کا نام ہے تنویر احمد ویڈیو کو ذات سے زیادہ شیئر کرنا آپ کے ایک شیئر کرنے سے ویڈیو لوگوں تو بھی پہنچ سکتا ہے جو ان بائیوں کے لیے دوائی مغفر ہے ضرور کریں گے دوستہ میں آپ کو وہاں کے والی ویڈی کلپ دکھانے والا آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا اصلی سچا ہی کیا ہے چلیئے آپ یہ ویڈی کلپ دیکھیں اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سارے ہمارے بہت سب دیکھنے والوں کو شیخ عبران کا پیار براہ سلام پیشو چلیئے آج دن کی شروعات نورد کشمیر کے بانڈی پورا ڈسٹک سے کرتے ہیں جہاں پر ایک ہی گھر کے دو چراغ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بجھ گئے ہیں اور یہ دونوں بچے حافظ قرآن ایک دار العلم کے اندر کر رہے تھے اور یہ دونوں بچے آج رات کو ایک اس مدرسے کے اندر چونکہ حافظ قرآن کر رہے تھے اور صبح ان دونوں بچوں کی لاش برامد ہوئی اور شروعات میں اگر دیکھا جائے انشل سٹیج میں یہ بتا جا رہا ہے کہ موت کا قارن سفکیشن ہو سکتی ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اگر اس حادثے کے بات کر ایک دلدوز واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں دار العلم فیضل علوم کے اندر یہ بچے آشٹر چلو دوستو آپ نے ان کی گھر کی اموشنل لڈی کلپ دیکھا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان کم سی نمر بچوں کیلئے دعائی مفرد ضرور کرنا بتایا جہاں دم گھٹنے کی وجہ سے دونوں بائیوں کی انسپارٹ موت ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ